موسیقی یہ مناظر ہیں بھارتی ریاست کرناٹک کے جہاں ہندو انتہا پسندوں نے حساماری گوڑی مندر میں ہونے والے سالانہ میلے کے موقع پر مسلمانوں کے سٹالز لگانے پر پابندی آئیت کر دی ہیں میلے کی انتظامیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان پر ہندو انتہا پسند تجیبوں کی طرف سے دباؤ ہے جس کے باعث انہوں نے مسلمان تاجروں کے سٹالز پر پابندی آئیت کر دی ہے an NDTV exclusively spoke to prashant sheti the executive officer of the osa marigudi temple where this has been announced he said this sudden decision to ban muslims was purely because of pressure from hindu organizations موسیقی مقامی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ کرناٹک حکومت کے ہجاب پر پابندی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے طور پر انہوں نے ہڈتال کی جسے جواز بنا کر مسلمانوں کے سٹالز پر پابندی لگائی جا رہی ہے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس پابندی کے پیچھے دراصل بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ہندوتوہ ایجنڈا کار فرما ہے موسیقی بھارتی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ روایتی میلوں میں مسلمان تاجروں کو کاروبار سے روکنا محض آغاز ہے ہندوتوہ دہشتگردوں کا اصل حدف پورے بھارت میں مسلمانوں کو معاشی طور پر تباہ کرنا ہے کرناٹک میں ہندو انتہا پسند تنظیم شیری رام سینہ کے صدر سیدہ لنگا شیوہ سوامی نے دھمکی دی ہے کہ پوری ریاست کرناٹک میں مسلمان تاجروں کے کاروبار پر پابندی آئیت کر دی جائے گی بھارت کی معروف مسانفہ اور انسانی حقوق کی کارکن ارندھتی رائی کا کہنا ہے کہ موطی سرکار اور ہندوتوہ کے پیروکاروں کا اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف رویہ نہ صرف اقلیتوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا رہا ہے بلکہ بھارت کی بنیادوں کو بھی تباہ کر رہا ہے بھارت کی نیاد پیروہ کی حسار میں کاروباری چیز نہیں، جمال بھارت کی بنیادی طرگ رہا ہے لیکن میری بھی ÇKات اور رسی پر اقلیتوں کی پیروڈ what's our best who's in power are there is actually no one single human being who's not part of some minority or the other when you think of caste or religion or caste or region so that thought process as long as it's in power is going to be very difficult بھارت میں عقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ہندوتوان دہشتگردوں کی کارمائیاں عالمی برادری کے لیے اکھلا چیلنج ہے ہندوتوان دہشتگردی کے اس افریت کو لگام دینے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے